موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اسامہ ورک آپ دیکھ رہے ہیں اسلام نیوز مورننگ کی خبروں کا آغاز کریں گے سب سے پہلے شامل کریں گے ٹوپ ٹین نیوز قومی اور صوبائی اسمبلی کے دو دو حلقوں میں زمنہی الیکشن کے لیے دمیدان آج سجا ہوا ہے این نے پیجزر ڈیسکا این نے پنتالس کرم پی 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 گجرہ والا اور پی کے تریسل نوشارہ پر تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی پی ڈی ایم نے لونگ مارچ کے انتظامات مکمل کرتے ہوئے اسے حکومت کی خاتمے تک جاری رکھنے کا اعلان کر دیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزان احمد ملک بھرم میں پولیس افسران کی تعلیمی سنتوں کی جانچ پردال کا حکم دے دیا مگر ابھی بنگار میں بم دماغے کا نتیجے میں ریاستی وزیر براہ محنت ذکر زاکر حسین سمیت تین افراد زخمی ہو گئے برطانیہ نے حکومت کے تکتہ اُلٹنے کے لیے میان مار کے وزیر دفاع وزیر داخلہ اور تین جنرل پر پبندی لگانے کا اعلان کر دیا برطانیہ کرونا وائرس کے ہیومن چینل ٹریلر شروع کرنے والا پینا ملک بن گیا جس کے بعد ماہرین کو اٹھارہ سے تیس سال کے عمر کے نوے سیتمن رتگاروں کی تلاش ہے ساتھ آئیوں زیادہ عرصہ گزر گیا ہے بھارت نے کشمیر پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے دنیا جانتی ہے کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے لیکن بھارت نے بندوق کے زور پر اسی لاکھ کشمیریوں کو یرگمال بنا رکھا ہے لاکھوں کشمیری بھارتی فوج کے ہاتھوں دن بہ دن مرتے جا رہے ہیں متحدہ رب امارات وزیر سید کی جانتی ہے جاری کردہ اعلان کے مطابق عدشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کی مزید اناسی ہزار تین سو چوبیس کھراکے دی گئی ہیں سابقہ وزیر اعلی سندھ سید قائم علی شاہ کی بیٹی اور عرقینے قومی اسمبلین نفیص شاہ کی بیان انتقال کر گئی اہل خانہ کے مطابق قائم علی شاہ کی بڑی بیٹی نجمہ شاہ کچھ عرصے سے بیمار تھی برطانیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ میان مار میں فروری کے شروع میں اقتدار پر قبضہ کرنے والے تین جنرلوں کے اساسے منجدد کر کے ان پر سفری پمندی اید کر دی جائے گی جی تو ناظرین یہ تھی دنیا بر سے دس بڑی خبریں مزید خبروں سے بخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں ملتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ